ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے تو گائے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پی ایم اے ون ففٹی ون لانگ کورس کی انیشل ٹیسٹ چل رہے ہیں اور ہماری ایکسپیرینسز سیری سٹارٹ ہیں ایکسپیرینسز کے بارے میں ہم نے کافی ساری ویڈیوز بنا لی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ابھی آپ جا کر میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں جس میں ہاں وہ ہم نے تمام ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہے 11 نومبر سے لے کر اب تک کی تمام ویڈیوز چینل پر اپلوڈ ہیں ان ویڈیوز میں ہم نے کافی امپورٹنٹ اور ریپیٹڈ ایم سی کیوز شیئر کیے ہیں آپ لوگ کے ساتھ جن کے آنے کے چانسز کافی زیادہ ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ابھی آپ چھا کر چینل پر دیکھ سکتے ہیں تو گائز آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو گائز ویڈیوز سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی آئیکن کو دبانا مد بولیے گا تاکہ میری طرف سے آنے والے اسے انٹرسٹنگ ویڈیوز کانٹوکیشن آپ کو ہر وقت اور ہر جگہ ملتا رہے تو گائز چلو آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ڈائریکٹ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو ویڈیو ہے اس میں ہم 18 نومبر 2022 کی انیشل ٹیسٹ کے ایکسپیرینسز کو ڈسکس کریں گے تو کویشن نمبر 1 ہے ایدل پتر سیلیبریٹڈ ان اسلامی منت آب ڈیش ایدل پتر اسلامی منت کے کون سی مہینے میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے آنسر ہے شوال کویشن نمبر 2 ہے انٹرس وارٹر ٹریٹی ٹک پلیس ان ڈیش انٹرس وارٹر ٹریٹی کب ہوئی تھی آنسر ہے 1960 کویشن نمبر 3 ہے ٹوٹل سوراس ان دی خولی قرآن قرآنی مجید میں ٹوٹل کتنی سورتیں ہیں آنسر ہے 114 جس میں سے 86 جو ہے وہ مدنی سورتیں ہیں اور 28 جو ہے وہ نہیں سوری یہ غلط ہو گئے 86 جو ہے وہ مکی سورتیں ہیں اور 28 جو ہے وہ مدنی سورتیں ہیں اور جو ٹوٹل سوراس ہیں وہ 114 ہیں کویشن نمبر 4 ہے کلوزیسٹ ورڈ ٹو دی ورڈ میٹیکیولس سنو نے پوچھا گیا ہے ہمارا جو آنسر ہے وہ ہے کیئر فل پین سٹیکنگ ان تینوں میں سے جو بھی آپشن آپ کے سامنے آئے گا وہ آپ کا کریکٹ آنسر ہوگا کویشن نمبر 5 ہے قائدیعظم جوائن مسلم لیگ ان ڈیش قائدیعظم نے مسلم لیگ کب جوائن کی تھی آنسر ہے 1913 کویشن نمبر 6 ہے دی لارجیسٹ کمرشل بینک کو پاکستان پاکستان کا سب سے بڑا کمرشل بینک کون سا ہے آنسر ہے ایچ پی ال بینک کویشن نمبر 7 ہے لارجیسٹ دیم ان پاکستان پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم کون سا ہے آنسر ہے تربیلہ ڈیم کویشن نمبر 8 ہے آنسر ہے آیوب ہان کویشن نمبر 9 ہے لارجیسٹ انڈسٹری ان پاکستان پاکستان میں سب سے بڑی انڈسٹری کون سی ہیں آنسر ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کویشن نمبر 10 ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام was born in the present day حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کس جگہ ہوئی تھی آنسر ہے عراق کویشن نمبر 11 ہے پاکستان وان چیمپین ٹروپی انڈ ڈیش پاکستانی چیمپین ٹروپی کب جیتی تھی آنسر ہے 2017 میں کویشن نمبر 12 ہے who travel in moon پور فرسٹ مون پر سب سے پہلے جانے والا آدمی کون تھا آنسر ہے نیل آمسٹرونگ کویشن نمبر 13 ہے duration of the strong of حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی دور میں جو توفان آیا تھا اس کی جو ہے duration کتنی تھی یعنی کہ کتنے وقت کے لیے آیا تھا آنسر ہے six months یعنی کہ چھ مہینے کویشن نمبر 14 ہے اتیق was the title of اتیق کس کا title ہے آنسر ہے حضرت ابوبکر صدیق رزیطالانہا کویشن نمبر 15 ہے national anthem of Pakistan was written by پاکستان کا national anthem کس نے لکھا ہے آنسر ہے حفیظ جلندری کویشن نمبر 16 ہے if Ali is the brother of the son of سلمان's son what relation is Ali to سلمان آنسر ہے grandson اب grandson کیسے آئے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ Ali جو ہے وہ سلمان کے بیٹے کے بیٹے کا بائی ہے یعنی کہ جو Ali ہے وہ سلمان کے بیٹے کا بیٹا ہے تو سلمان کا وہ کیا ہوا یعنی کہ پوتا ہوا اور ہمارا جو آنسر ہے وہ ہے grandson question number 17 ہے a man was going to park ایک آدمی ہے جو کہ پارک جا رہا ہے he met a man with seven wives وہ ایک آدمی سے ملا جس کے پاس جس کے ساتھ ساتھ بیویاں تھی یعنی کہ seven wives تھی ان کی each wife carried a child in her arm اس کے ہر ایک بیوے نے ایک بچہ اپنے بازوں میں رکھا تھا how many were going to more پارک ان میں سے کتنے پارک جا رہے تھے یا موسک جا رہے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو کہ پارک جا رہا ہے وہ دوسرے آدمی سے ملا جس کے پاس ساتھ بیویاں تھی اور ہر ایک بیوے کے پاس ایک ایک بچہ تھا یعنی کہ جو ٹوٹل ہو گئی چھوڑا وہ ہو گئے اور جو ان کا husband تھا اس کے ساتھ پندرہ ہو گئے اور جس آدمی سے وہ ملے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہی جا رہا تھا تو ٹوٹل ہمارے پاس ہو گئے سکسٹین تو یہ last میں ہم نے موسک لکھا ہے تو یہ موسک نہیں ہے یہ پارک ہے اس کو آپ کریکٹ کر لیے جیگا اوپر بھی پارک ہے یہ نیچے بھی پارک ہی آ رہا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھا گئی ہوگی ایک بار پھر سے سمجھاتا ہوں ایک آدمی ہے اس کی ساتھ بیویاں ہیں تو ٹوٹل ہی کتنے ہو گئے آٹھ ہو گئے اور ہر بیوے کے پاس ایک ایک بچہ ہے تو ٹوٹل ساتھ بچے ہو گئے ساتھ اور آٹھ کریں گے پندرہ آ جائیں گے اور جس آدمی سے وہ ملے تھے وہ بھی ان کے ساتھ جا رہا ہے تو ٹوٹل ہمارا جو آنسر ہے وہ سکسٹین آ جائے گا تو قویشن نمبر 18 ہے علی سادھ اور حسن آر وائس اکرام علی اور حمزہ آر انڈسٹریس اکرام حسن اور حمزہ آر آنسٹ علی سادھ اور حمزہ آر سپورٹس مین فائنڈ آؤٹ وچہ آب دیم از نوٹ وائس بٹ از از سپورٹس مین تو یہ ان کے کچھ سیکونس دیے گئے ہیں اب ہم میں اس میں سے ایک کو نکالنا ہے جو کہ سپورٹ مین ہے لیکن وائس نہیں ہے اب دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو غور کرنے کی چیز ہے وہ ایک وائس والا سیکونس ہے اور ایک سپورٹس مین والا ہے اب دیکھیں سپورٹس مین میں سے سپورٹس مین میں سے کتنے بندے ہیں علی سادھ اور حمزہ یعنی کہ ہمارے پاس تین سپورٹس مین ہیں اور تین وائس ہیں علی سادھ اور حسن اب ہم سے پوچھا گیا ہے کہ اس کو ڈونڈو جو وائس نہیں ہے لیکن سپورٹس مین ہیں ہمارے پاس علی اور سادھ جو ہے وہ سپورٹس مین بھی ہے اور وائس بھی ہیں حمزہ ہمارا سپورٹس مین ہے لیکن وائس نہیں ہے تو ہمارا جو آنسر ہے وہ ہے حمزہ یعنی کہ حمزہ سپورٹمن تو ہے لیکن وہ وائس نہیں ہے تو ہمارے پاس جو question number 19 ہے وہ ہے capital city of Ukraine Ukraine کا capital پوچھا گیا ہے تو ہمارا جو آنسر ہے وہ ہے کیو question number 20 ہے quarter of 10% of 80 تو یہ mathematics کا question ہے کافی بار ہم یہ سمجھا چکے اگر آپ نے ہماری جو match کی ویڈیو ہم نے upload کی تھی وہ ویڈیو دیکھی ہے تو اس type کی question ہم نے وہاں پر discuss کیے تھے اور ان کے shortcut بھی آپ لوگ کو بتائے تھے اس کے ساتھ ساتھ percentage والی بھی ہم نے اس ویڈیو میں شامل کی تھی یعنی کہ match کا جو portion ہے اس کا تقریبا جو ہم نے تمام question آپ کے ساتھ discuss کیے تھے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ابھی آپ جا کر چینل پر دیکھ سکتے ہیں تو ہمارا جو answer آ رہا ہے وہ ہے two اب اس کے working کی طرف چلتے ہیں working میں ہر question کے ساتھ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ کچھ بچوں نے messages کیے تھے کہ سر ہمیں آپ سمجھانی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ working بھی کیا کرے تاکہ ہمیں زیادہ اچھے سے سمجھ آئے تو اس لیے ان کو سمجھانی کے لیے یہ working بھی کرتا ہوں تاکہ ان کا concept بھی clear ہو جائے اور وہاں جا کر آپ لوگ کو کوئی مشکل بھی نہ ہو ٹیسٹ ہوئے ہیں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ آپ لوگ جو maths کے question ہے اور جو intelligence کے question ہے اس کے لیے ابھی سے calculator use کرنا چھوڑ دیجئے وہ اپنے دماغ سے اور اپنے ہاتھوں سے solve کیا کریں تاکہ کیونکہ وہاں پر آپ کو calculator allowed نہیں ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو کافی مشکلات ہوں گی تو اگر ابھی سے آپ کی دماغ سے اور ہاتھ سے solve کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی practice اچھی ہو جائے گی اور آپ وہاں پر جا کر کوئی مشکلات کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا تو working دیکھتے ہیں یہ میں نے ہاتھ سے solve کیا ہے دیکھیں quarter ہے تو one by four آ جائے گا multiply by 10% ہے تو 10% کا ہم 10 divided by 100 کر دیں گے multiply by 80 آ جائے گا تو 10 کا اور 80 کا جو 0 ہے وہ 100 کے دو zeros کے ساتھ cancel ہو جائیں گی ہمارے پاس جو values بچ جائے گی وہ one by four multiply by 8 ہے تو four ones are four four twos are eight اور ہمارا جو answer آ جائے گا وہ two ہمارا answer آ جائے گا آپ اس کی working ایک بار دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پر اوکے تو question number 21 ہے he is dash good boy تو یہ انگلش کا question ہے اس کا جو answer ہے وہ ہے آ تو ہمارا جو sentence منے گا وہ ہوگا he is a good boy question number 22 ہے in a classroom ایک classroom فراز سیکیور ہائی مارکس دین آمیر ایک classroom کے بات ہو رہی جہاں پر فراز نے آمیر سے زیادہ مارکس لیے ہیں آصف سیکیور ہائی مارکس دین فراز اور آصف نے فراز سے ہائی مارکس لیے ہیں who secure lowest مارکس اب ہم سے پوچھا گیا ہے کہ کس کے مارکس سب سے زیادہ کم ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ total ہمارے پاس تین بندے ہیں فراز کے جو مارکس ہے وہ آمیر سے زیادہ ہیں اور آصف کے مارکس جو ہیں وہ فراز سے زیادہ ہیں اگر آپ نکل غور کیا ہوگا تو ہم نے ایک question solve کیا ہوگا جہاں پر اسی طرح کی situation آئی تھی لیکن وہاں پر ہمیں بتایا گیا تھا old اور older کون ہے یا اور سب سے چھوٹا کون ہے تو ہم نے وہاں پر ایک sequence لگایا تھا less than اور greater than والا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم جو سب سے چھوٹا ہے اس کو دے گیا جس کے مارکس سب سے کم ہے تو آمیر کے مارکس سب سے کم ہے اس کو پہلے رکھیں گے اس کے بعد فراز کے مارکس آصف سے کم ہے اس کو دوسرے بار رکھیں گے اور جو تیسرے پر آئے گا وہ آصف ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو سب سے high lowest مارکس ہے یعنی کہ سب سے کم جو مارکس ہے جس بچے کے وہ ہیں آمیر اور highest مارکس سیکیور کرنے والا ہے آصف تو intelligence کے question اتنے مشکل نہیں ہوتے بس آپ لوگ کو توڑی practice کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ لوگ daily basis پر دس یا پندرہ منٹ کی practice بھی کیا کریں تو انشاءاللہ آپ کو آگے جا کر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کیونکہ سیچھا ڈے اور سنڈے کو initial test نہیں ہوتے اور center بند ہوتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان دونوں دن میں جتنی بھی بچے ہمارے ساتھ experiences share کریں وہ آپ لوگ کوئی بھی دن miss نہ ہو ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ experiences آپ لوگ کے ساتھ share کیے جائیں تاکہ یہ test میں جا کر آپ لوگ کے لئے زیادہ سے زیادہ آسانی ہوں تو question number 23 ہے 70% of 70 تو یہ match کا question ہے percentage کے portion سے آیا ہوا ہے percentage کا ہم نے آپ کو easy سا فرمولہ بتایا ہوا ہے کہ zero zero سے cut جائے گا seven کو multiply کر دیں گے seven سے تو 49 ہمارا answer آ جائے گا اس کے بعد question number 24 ہے capital of Pakistan easy سا question ہے پاکستان کا capital پوچھا گیا ہے آپ سب کو آتا ہی ہوگا answer ہے اسلام آباد question number 25 ہے currency of China China کی currency پوچھے گئی ہے تو China کی currency ہے یون یعنی کہ یون ہمارا correct answer ہے لیکن اگر آپ سے China کا capital پوچھا جائیں تو وہ ہے بیجنگ اسی طرح رشیہ کا capital بھی کافی بار پوچھا جاتا ہے تو وہ ہے موسکو تو یہ دو تین جو ایم سی کیوز ہے اس کے علاوہ جو آسٹریلیا کا capital ہے وہ ہے کینبیرا یہ چار پانچ capital اور currency والے question جو ہے یہ کافی important ہے اور کافی بار آ چکے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتے کہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہر ممکن جو ایم سی کیوز بنتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائیں تاکہ ٹیسٹ میں آپ لوگ کے لئے زیادہ سے زیادہ آسانی ہوں تو گائز امید ہے کہ آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ کی ہیلپ ہو سکیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی ایکن کو دبانا مد بولیے گا تاکہ میری طرف سے آنے والے ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو سکر انٹوکیشن آپ کو ہر وقت اور ہر جگہ ملتا رہے تو گائز آج کی ویڈیو پر انڈ کریں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے خدا حافظ تینکیو گائز